تقبر کے ساتھ ظاہری اسواب بیان کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے انسان میں تقبر آتا ہے تقبر انسان میں کن چیزوں کی وجہ سے آتا ہے ان چیزوں سے حاصل ضرور کیجئے لیکن ان چیزوں سے احتیاط اس انداز میں کیجئے کہ کہیں وہ چیزیں آپ میں تقبر پیدا نہ کر دیں ان چیزوں کے ملنے پر اللہ کا شکر کریں کہ نہ کہ تقبر کریں پہلا علم انسان کو علم کا تقبر مروا دیتا ہے علم کا تقبر انسان کو زلیل کر دیتا ہے علم اگر ویسے انسان حاصل کرے اور آجزی اختیار کرے تو حضور فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اگر وہی علم انسان کو آجزی کے بدائے تقبر کی طرف لے جائے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علم کی آفت تقبر ہے وہ علم پھر آفت ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے لوگوں متقبر عالم نہ بننا کہیں یہ نہ ہو تمہارا علم جہالت کے برابر ہو جائے دوسرا عبادت کے ذریعے تقبر آتا ہے شیطان کو بھی عبادت کا تقبر دا نا شیطان نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے بے سجدے کر رکھے ہیں آسمان کے چپے چپے بے سجدے کیے ہیں میں اس کو سجدہ کیوں کروں عبادت کا تقبر کیا ممارا گیا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا ایک نیک آدمی تھا اور ایک گناہ گار تھا ایک نیک آدمی کے پاس نمازی فریزگار صحیح جو ہے وہ نیک آدمی تھا صالح آدمی تھا اس کے پاس ایک گناہگار آکے بیٹھا اس نیت سے کہ اس کے پاس بیٹھے سے میری بخشش ہو جائے گی اس دیکھ آدمی نے کہا اٹھ بھاگ جائے یہاں سے تو گناہگار آدمی میرے پاس کیا کر رہا ہے اللہ نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی کہ جائیں دونوں کو بولیں میں نے دونوں کے عمل کو زیرو کر دیا ہے دونوں نئے سرے سے عمل شروع کریں گناہگار کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ بخشش کی خواہش رکھتا تھا اس کو بولیں کہ نئے سرے سے اب اپنے عمل نامہ اس کا شروع ہوگا اور اس عبادت گزار سے کہے اس نے عبادت میں تکبر کیا ہم نے اس کی ساری عبادتوں کو زائع کر دیا وہ نئے سرے سے عبادت شروع کریں تیسرا حسن و جمال کے ذریعے تکبر آتا ہے چوتھا حسب و نصب کے ذریعے سے تکبر آتا ہے پانچوہ مال کے ذریعے سے تکبر آتا ہے چھتا طاقت کے ذریعے سے تکبر آتا ہے اقتدار کے ذریعے سے تکبر آتا ہے منصب کے ذریعے سے تقبر آتا ہے اور ساتھوں منصب والے امیر رئیس دوستوں کے دوستی کی وجہ سے تقبر آتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے تقبر سے محفوظ فروائے